بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے جی الیزو سیرپ کے بارے میں یہ جو الیزو سیرپ ہے یہ کس مقصد میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے کیا یوزیز ہیں اور اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہے کہ اگر ہم یہ سیرپ استعمال کروائیں اپنے بچوں کو یا بڑوں کو تو اس سے جو ہے ہمارا جو پیشاب ہے وہ بلیک کلر میں آنا شروع ہو جاتا ہے آخر یہ کیوں ہوتا ہے جی ہاں ویور اگر آپ یہ سیرپ استعمال کرواتے ہیں یہ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے بچے میں خون کی کمی ہے اس کی رنگت پیلی ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کا بچہ قد بڑا نہیں کر رہا یا موٹا نہیں ہو رہا اگر اسے انیمیا ہے تو آپ یہ سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں یہ اگر آپ کے بچے کو آئرن کی کمی ہے تو آپ یہ سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں آپ کے بچے میں یہ خون کی بنائے گا آپ کے بچے کے جگر کو طاقت دے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خون بنائے اس کے علاوہ اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں سیرپ تو آپ کا بچے کو موشن بلیک آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ آئیران کے کوئی بھی میڈیسن لیں گے اس سے آپ کے بچے کو پوٹی ہے وہ بلیک آنا شروع ہو جائے گی اس کے ایک سائٹ ایفیکٹ میں اس سے گبرانہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ڈوز کی بات کی جائیں اس کی جو ڈوز ہے وہ بڑوں میں دو چمہ سوبہ دو دوپیر دو شام کو تو اگر آپ کا بچے جو ہے پندرہ سال سے کم عمر تک ہے یعنی کہ دس سے لے گر پندرہ سال تک عمر کے بچوں میں ایک چمہ سوبہ ایک شام کو دے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر دس سال سے کم عمر ہے تو آدھا چمہ روزانہ یعنی کہ سوبہ کے ٹائم آپ استعمال کروا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے بیور یہ شربہ جو آپ نے پانی کے ساتھ پلانا ہے نہ کہ دودھ کے ساتھ اگر آپ پانی کے ساتھ سوبہ کو پلائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے یہ جو ہے جلدی اثر کرے گا اس کے جو اثر جو ہے آپ کے بچے کی بوڈی پر جو ہے اس کے اثرات بیسٹ ہوں گے جلدی جو ہے آپ کا بچہ ریکاور ہوئے گا اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو ہمیں کوئنٹ لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے ہمیں اجازہ دیں اللہ حافظ ملتے ہیں